اسلام علیکم بول نیوز ہیڈکورٹر سے خوشاندید میں ہوں سید رزی اور میں ہوں افشین خوریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے بولٹن کی ٹاپ سٹوئیز میں آج شامل گئیں الارمنگ صورتحال پیٹرل مزید مہنگا ہوگا مفرور کی واپسی ایم کیو ایم حکومت سے علیہ دا لوڈ شیڈنگ کی انتہا اور بابر کے نام ایک اور ریکارڈ تمام ائرپورٹس پر ماسک پہننا لازمی قرار سی اے اے نے کرونا کیسز میں اضافے پر نئی ایس او پیز شاری کر دی سی اے اے نے فیس ماسک کے بغیر ائرپورٹس پر داخلے پر پابندی آیت کر دی ائرلائنز ڈومیسٹک پروازوں میں مسافر کے فیس ماکس پہننے کے حکم نامے پر بھی عمل درامت کرائیں ڈی جی سی اے اے کی سخت ہدایات نوٹفیکیشن جاری یہاں پر آپ کو بتا دے چلے کہ تمام ائرپورٹس پر ماسک پہننا لازمی قرار سیویل ایویشن ایتھارٹی نے کرونا کیسز میں اضافے پر نئی ایس او پیز جاری کر دی ہیں سیویل ایویشن نے فیس ماکس کے بغیر ائرپورٹس پر داخلے پر پابندی آیت کر دی ہے ائرلائنز ڈومیسٹک پروازوں میں مسافر کے فیس ماکس پہننے کے حکم نامے پر بھی عمل درامت کرائیں ڈی جی سیویل ایویشن کی سخت ہدایت نوٹفیکیشن جاری آگے بڑھیں گے سندھ میں بارش برسانے والے سسٹم کی انٹری سپر ہائیوے، کورنگی، ڈیفینس اور نورت کراچی سمید مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی یکم جولائے سے پانچ جولائے تک کراچی، ہیدر آباد، بدین اور تھٹا میں موصلہ دھار بارش کی پیشگوئی، اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی سندھ میں بارش برسانے والے سسٹم نے انٹری دے دی ہے گزشتہ شب، سپر ہائیوے، کورنگی، ڈیفینس اور نورت کراچی سمید مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی جس سے موسم خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے یکم جولائے سے پانچ جولائے تک کراچی، ہیدر آباد، بدین اور تھٹا میں موصلہ دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ کی بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے سندھ اور زیری زندھ خاص طور پر متاثر ہو سکتے ہیں ملپر میں بارش برسانے والے سسٹم نے انٹری دے دی اور خاص طور پر سندھ کے اندر گزشتہ شب اس سسٹم نے انٹری دی ہے جس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی ہے جس سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے حبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہمسا شہباز حل پرداری کیس پر سمات آج پھر ہوگی گزشتہ روز سمات میں ہائی کورٹ نے ہمسا شہباز کے وکیل سے مقالمہ کیا کہ سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاگو ہوگی ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے سمجھتے ہیں آپ سپریم کورٹ میں جا کر اس فیصلے پر نصر سانی کرائیں اب تو پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا ماضی سے اطلاق ہوگا دوسری طرف نون لیگ نے پنجاب اسیملی بے پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی کورٹ سے استعداق کی گئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دے درخواست کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کے فیصلے پر عمل درامت موطل کیا جائے حکومت کی ایک اور نیپ ترمیم ایک اور مسوودہ تیار نئی نیپ ترمیم کے مطابق اب بڑے بڑے چور نیپ کی پہنچ سے دور ہوں گے نیپ کا دائرہ اختیار پچاس کروڑ کی کرپشن تک محدود کر دیا گیا بڑے مگرمچ نیپ کے چنگل سے آزاد پیپلز پارٹی رہنماؤں کی مقدمات سندھ منتقل کرنے کا بندوبز بھی کر دیا گیا نیپل کے مطابق جس علاقے میں جرم ہوگا کیس وہیں چلے گا آصف زرداری فریال تالپور اور مراد علی شاہ کے مقدمات سندھ منتقل ہو جائیں گے شہمین نیپ کسی بھی کیس کو جزوی یا مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں کابینہ کمیٹی برائے قانون نے نئی نیپ ترمیم کی منظوری دے دی صرف اور صرف اس ملک کی تبایی کیونکہ انہوں نے چھوپ دے دیا ہے سارے پڑے ڈاکرون یہ قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے یہ ایک بدترین اینارو ہے جو اس حکومت نے کھل چل دیا ہم نے تو بازوں پر کالی پٹیاں پہنی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پر کالی پٹیاں پہنی ہوئی ہیں اکتدار کی پٹی ہے بھس کی پٹی ہے لالت کی پٹی ہے تمہ کی پٹی ہے ان کو خوش رہنی گیتا سر ایک اینارو ٹو نے آج جنم لیا ہے بڑے مگر مچوں کو نیپ سے بچانے کی تیاری حکومت نے نیا نیپ ترمیمی بل تیار کر لیا سویدے کے مطابق پچاس کروڑ سے کم کرپشن نیپ کے دائرہ اختیار میں نہیں رہے گی انہوں نے چھوپ دے دیا ہے سارے پڑے ڈاکوں کو نئی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ جہاں جرم کا ارتکاب ہوگا مہا کی عدالت میں ہی کیس دائر ہوگا ترمیم کے بعد آصف زرداری فریال تالپور اور مراد علی شاہ کے مقدمات سندھ منتقل ہو سکیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی صرف اور صرف اس ملک کی تباہی مصویدے کے مطابق چیئرمن نیپ کسی بھی کیس کو جزوی یا مکمل طور پر ختم کر سکیں گے ایک شخص پلی بارگین کر لے تو اس سے کیس کے دوسرے افراد متاثر نہیں ہوں گے کابینہ کی کمیچی برائے کانون سازی نے مصویدہ منظور کر لیا وفاہ کی کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ترمیم کی منظوری دی جائی پیٹرول پھر مہنگا ہوگا عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا پیٹرولی مصنوعات پر فی لیٹر پچاس روپے لیوی لگانے کی ترمیم منظور کر لی گئی ٹیکسوں کی بھرمار کے ساتھ بجٹ دوہزار بائیس تیس منظور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولی مصنوعات پر اس وقت لیوی صفر ہے لیوی لگانے کی منظوری حاصل کی ہے مگر لگانے کا فی الحال ارادہ نہیں شہباز حکومت کا آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ میں تبدیلی کا بھی اعتراف وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ خوز پاشا نے کہا کہ تسلیم کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ تبدیلی کی گئی آئی ایم ایف سے گزرشتہ حکومت کے معاہدے پر عمل کر رہے ہیں لیوی جو ہے یہ اجازت ہے آپ لوگوں کی طرف سے حکومت کو کہ وہ پچاس روپے تک لگا سکتی ہے اس وقت تو لیوی زیرو ہے اور فیل فور کوئی پچاس روپے تک جانے کا کوئی امید بھی نہیں ہے نہ کوئی وہ ہے کوئی خیال ہے کبھی تب بھی آپ لوگوں سے جو بھوٹ بھوٹا ہوں یہ بجٹ جو ہے وہ اسٹرکچل بجٹ ہے اور اس میں ہم نے جتنے بھی فینانس بل میں زیادہ تر اسی سے زیادہ پرسنٹ جو چینجز لائے ہیں وہ ہم ڈائریک ٹیکسز کی سائیڈ میں لائے ہیں بلٹن میں آگے دیکھئے بلاول بھی سیخ پا اور ایم کیو ایم کی دھمکی سابق وزیر خزانہ شوق ترین کہتے ہیں ہم نے پیٹرولی مسنوعات پر سیلز ٹیکس زیرو کر دیا تھا شہباز حکومت جولائے میں پیٹرولی مسنوعات پر سیلز ٹیکس گیارہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد پر لے جائے گی بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے گیس کے لائٹ لائن سارفین کو ساڑھے تین سو فیصد مہنگا بل ادا کرنا ہوگا بجلی پچھتر فیصد مہنگی ہو جائے گی مہنگائی کا طوفانے بتمیزی آنے والا ہے مہنگائی اور بڑھے گی تو ایک اور بجٹ لانا پڑے گا آئی ایم ایف تو نہیں چھوڑے گا زیرو کل گیا تھا پیٹرولیم پروڈکس میں یہ اب اس پہ بھی گیارہ پرسنٹ سے شروع کریں گے جولائی میں اور یہ اس کو بھی سترہ پرسنٹ پہ لے کر جائیں گے مہنگائی کا طوفانے بتمیزی آنے والا ہے گیس بھی بڑھا دیں گے پنتالیس پیس ایکٹرسٹی کو بھی یہ گیس کی جو سلیپس تھی جو سب سے نچلی سلیپ ہے ان کی جو بل ہیں ساڑھے تین سو فیصد بڑھیں گے بجلی جو ہے وہ پہ جتر فیصد بڑھ جائے گی آٹھ سو ارب روپے کا جناب پروینشل سرپلس آ جائے گی بجٹ تو آئے گئے نا سارف پروینسز کے اسی ارب روپے سرپلس پڑھا ہوگا ہمارے خیال میں ایبریج انفلیشن اٹھارہ انیس بیس پرسنٹ ہوگی اس سے ہوگا کہ اس کا فیسکل ڈیفیسٹ پھر آوٹ ہو جائے گا پھر ان کو پھر بجٹ لانے پڑھ گئے آئی ایم ایف تو نہیں چھوڑے گا ان کو تجربہ کارو کی ناکامیاں آئی ایم ایف ساتھ میں اور آٹھ میں قسط ایک ساتھ دینے پر ابھی تک راضی نہیں ہوا زیادہ پیسے دینے کے بجائے جمہور کا مطالبہ کر دیا پیٹرولیوم لیوی کے حدف کو سات سو پچاس ارب روپے سے بڑھا کر نام نہاں تجربہ کار حکومت کے انٹرن وزیر خزانہ کے اندازے غلط ثابت ہونے لگے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ڈیڈ لوگ پر قرار ہے زرائی کے مطابق پاکستان نے ساتھ میں اور آٹھ میں جائزے کا زم کرنے کی ترخواست کر رکھی ہے لیکن آئی ایم ایف ابھی تک اس پر راضی نہیں ہوا اگر آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست قبول نہیں کی تو فیلحال ایک ارب ڈالرز ہی ملیں گے صرف یہی نہیں انٹرن وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف پرگرام میں توسیح اور قرص کی رقم میں دو ارب ڈالر اضافی کی درخواست کی تھی آئی ایم ایف نے توسیح فنڈ سہولت پرگرام میں توسیح کی بھی یقین دہانی نہیں کرائی آئی ایم ایف نے پیٹرولیم لیوی کے حدف کو سات سو پچاس ارب روپے سے بڑھا کے آٹھ سو پچپن ارب روپے کر دیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھنے کا قوی امکان ہے حکومت کے آئی ایم ایف سے روزانہ کی بنیاد پر مذاکرات جاری ہیں مہنگائی سے عوام رول گئی مگر وفاقی وزرہ کو ہوش نہ آیا عوام کی بدحالی کی دستویس کی منظوری سے بے پروا خواجہ آصف سے صحافی کا سوال پوچھا پچاس ارب روپے پیٹرولیم لیوی پر آپ کیا کہیں گے جواب میں خواجہ آصف کی بے نیازی مسکراتے ہوئے کہا آج چھٹی ہے جواب نہیں دے سکتا پاجہ آصف کی بے حصی پر فروخ حبیب کا رد عمل کہا یہ سب حکومت میں سیرو تفری پر چھٹی منانے آئے ہوئے ہیں اس تباہی حکومت کی مہنگائی پر بے حصی سب کے سامنے ہیں آئندہ انتخابات میں عوام ان کی چھٹی کروائیں گے خواجہ آصف کی بے حصی پر فروخ حبیب نے رد عمل میں کہا کہ یہ سب حکومت میں سیرو تفری پر چھٹی منانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس تباہی حکومت کی مہنگائی پر بے حصی سب کے سامنے ہیں آئندہ انتخابات میں عوام ان کی چھٹی کرائیں گے چنگیز خان ہلاکو خان ظالم تھے مر گئے مگر شہباز شریف ظالم ترین ہے ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس دیا ہوش روبہ مہنگائی پر شہری کا صبر جواب دے گیا غصے سے پھٹ پڑا بول نیو سے گفتو کرتے ہوئے رو پڑا یہ پوزیشن ہے کہ لگہاک بچارہ سامان لیتا ہے نکلواتا ہے اور پیشے نہیں ہوتے اس کے پاس بھائی آدھا سامان دے دے آدھا رکھ لے اسے ٹائم ہم نے کبھی نہیں دے گا مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی کی ایک حد ہوتی ہے یہ سمجھو یہ حد سے باہر مہنگائی ہے یہ دس روپے بڑھتے ہیں چیز میں پانچ بڑھتے ہیں بیس بڑھتے ہیں لیکن ایک ایک ہفتے کے اندر سو سو روپے کا جو ہے نا ڈیفرنس یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے امپورٹن وزیر خزانہ معیشت بحال کریں گے عدالتی مفرور لیگی رہنمائی ساقڈار نے آئندہ ماہ وطن باپسی کا اعلان کر دیا ویڈیو پیغام میں کہا کہ جولائی کے چوتے ہفتے پاکستان پاپس جا رہا ہوں فیصلہ نواز شریفی کہنے پر کیا کسی لیگی رہنمائی کی اجازت نہیں چاہیے نیا پاکستانی پاسپورٹ مل چکا ہے ڈاکٹر نے بھی اجازت دے دی اشتہاری ساقڈار کو گرفتاری کا بھی ڈر کہا وطن باپسی سے پہلے میرے وکلا عدالت سے حفاظتی زمانت حاصل کرنے کے لیے رکرنے کے لیے روجوع کریں گے پاکستان پہنچ کر سینیٹر کا حلف اٹھاؤں گا وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی اپنا فیصلہ بیانواز شریف صاحب کی یعنی گائیڈنس میں کیا ہے تو انشاءاللہ میرا ملک کے میں جاؤں گا پاسپورٹ مل گیا ہے مجھے جو بتایا کہ آپ وکیلوں کے ذریعے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جو مائنڈ میں رکھے وہ تیسرے اور چوتھے ہفتے جولائی کے انڈ او جولائی کے لیے سیکنڈ آو جولائی کے لیے تو میں اپنا جو میری سروائیکل کی ایشو ہے اس کے لیے میں نے جو میرے سرجن ہیں یہ آہلے سٹیٹ میں میں نے ان سے کنسلٹ کے ان کو ریکویسٹ کی کہ میں جانا چاہتا ہوں پاکستان تو اگر کسی سینئر ٹائت آپ کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ یہ میرا ساتھی فیصلہ ہے تو معذرت کے ساتھ وہ صحیح نہیں کہہ رہے اب میں نے ان سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کرس چکانے کے پیسے نہیں ملک دیوالیا ہونے جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں پیسے دو جتنی کہیں گے مہنگائی کر دیں گے امپورٹڈ حکومت نے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑ لیے ہم پر بھی آئی ایم ایف کا دباؤ تھا لیکن دھائی سال مہنگائی روکے رکھی قیمتیں آسمان پر اور معیشت زمین پر آگئی چوروں کی حکومت نے ہر چیز مہنگی کر دی دو جولائے کو اسلام آباد کی تاریخ کا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں ثابت کریں گے ہم زندہ قوم ہیں